بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کھچی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں سردار مقبول حسین بلوچ صاحب کے حرن کے فارم میں اور جو پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی علی عباس بلوچ صاحب ان کے یہ والد صاحب ہیں انہی کا یہ فارم ہے اور آج جو ہے اس ویڈیو میں آپ بہت کچھ دیکھ سکیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوالوں کے جواب ضرور بتائیں گے کہ جو سوال آپ نے ہم سے پہلی ویڈیو کے مطالق پوچھے ہیں آپ یہ میرے پیچھے یہ فارم ہے اس میں ان کے پاس ہرن جو ہیں وہ کالے ہرن موجود ہیں چیتل ہے پاڑا ہے چنکارا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے نیل گائے رکھی ہوئی ہے نیل گائے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکش جو ہے وہ بکریاں وہ جو دمبے جو ارترول کے ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں وہ دوڑتے ہیں اٹھا کے وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس امریکن جو ہے نا وہ لکا قسم کا کبوتر جو ہے وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے نیل گائے کا وزٹ کروائیں گے اور اس کے بعد ہم سارے ون بائی ون جو ہے نا ہرن کے وہ فارم کا وزٹ بھی کروائیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کے مطالق آپ نے سوالات پوچھے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں آپ کو پہلے لے کر اندر فارم میں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن سٹیپ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ نیل گائے کا سٹیپ ہے پہلی بھائی کا اور انہوں نے ان کے پاس ابھی جو ہے یہ دو فی میل ہیں دونوں ہی جو ہے نا یہ بچے دینے والی ہیں بالکل تیار ہیں ایک نے تو بچہ دیا ہوا ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے چونکہ وہ بہت زیادہ یہ ڈرتے ہیں لوگوں سے اتنے لوگ آتے کوئن یہ یہاں پہ تو اس لیے جو ہے نا اگر ان کے قریب ہم جائیں تو یہ دوڑ پڑیں گی اور چھلانگیں لگائیں گی ان کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً جو آج کل جو چل رہا ہے چونکہ ملتے بھی کوئی نہیں ہیں بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس اب یہ بڑے انمول ہو چکے ہیں چار سے پانچ لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کا ریٹ ہے پانچ لاکھ روپیہ وہ کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا جو بریڈ کرنے والے ہوتے ہیں اب جو بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ بڑے مہنگے ہیں جی ہمیں اتنے مہنگے کیسے ہو سکتے ہیں تو آج کل جو ایک چھوٹی سی بکری لی جاتی ہے نا وہ بھی پچاس ہاتھ ہزار روپے کی لازمی آتی ہے تو یہ تو نیل گائے ہیں اور بڑا یونیک قسم کا جانور ہے تو اس کا تو ریٹ اتنا ہونا ہی ہے اس طرف جو ہے نا یہ ایک نر ہے وہ ہم آپ کو کھانا یہ نیل ہے نیل گائے کا یہ نر ہے اور یہ جو اس کی قیمت کم ہوتی ہے مادی سے کیونکہ جو مادی ہے اس نے بریڈ کرنا ہوتا ہے یہ اس سے بنسبت کم ہوتا ہے یہ ضرور دوستوں نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ لائسنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لائسنس کی ضرورت جو ہے نا وہ اس صورت میں نہیں ہوتی کہ اگر آپ لائسنس ہولڈر سے آپ خریدیں گے تو پھر وہ آپ کو جو رسید کاٹ کے دیتے ہیں نا وہی آپ کا لائسنس ہوتا ہے بہصورت دی کر جو ہے وہ آپ کے غیر قانونی زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور سے کسی جنگل سے پکڑا ہوا ہے تو وائل لائف والے آپ سے وہ واپس بھی لے لیں گے اور آپ کے اوپر وہ جرمانہ بھی کریں گے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بڑے خوبصورت جو ہے نا ترکیش اور سندھی جو ہے نا بکریاں بھی رکھیں گے یہ ہڈیال ہے جو ان کے فارم میں ہیں ابھی تو یہ تھوڑا سا جو بیمار ہے اس وجہ سے یہ بڑا بیٹھا ہوا ہے ویسے یہ جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھل مل جاتے ہیں اور پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے بھی لائسنس ضروری ہے یا آپ نے اگر خریدنا ہے تو وہ اس بندے سے خریدنا ہے جس کے پاس لائسنس ہے یہ بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ اس کے لیے لائسنس ہوتا ہے ہڈیال کے لیے بھی لائسنس ہوتا ہے اور یہ ہڈیال کا میل ہے ان کے پاس دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت سینگ ہے اور یہ جو ہے نا مارخور کی طرح کس کے سینگ ہے میں اس وقت موجود ہوں علی بھائی کے ڈیر فارم میں اور جو آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کے جواب دینے ہیں آپ کا ایک تو یہ سوال ہے دوستوں کا کہ یہ ہرن اتنے مہنگے کیوں ہیں علی بھائی سے میں نے یہ پوچھا کہ جی آپ نے یہ ہرن جو ہے اتنی زیادہ قیمتیں لگائیں ہیں کہ ابھی جو کالا ہرن ہے جو بریڈ کرتا ہے اس کا جو پیر ہے وہ تین ایک لاکھ کا وہ دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اگر ایک بکری لی جائے تو بکرا وہ تقریباً پچاس زار ساٹھ زار لاکھ روپے کا ملتا ہے تو یہ تو ہرن ہے اور ہرن جو ہے وہ کتنا ایک مہنگا ہوگا اور کالا ہرن جو ہے وہ تو ویسے بھی بڑا نایاب ہے اور اس کی قیمت تو ہونی چاہیے اس کے علاوہ چنکارہ ان کے پاس ہے چنکارہ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے قیمتیں جو وہ اسی لیے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہرن ہے اور ہرن میں اور بکرے میں فرق تو ہے نا اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو ہرن کی فارمنگ کر کے سمجھ گئی کرنی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ دوستوں کا یہ بھی تھا کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جی بڑا روڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں نے بھی مجھے فون کیا نا وہ سارے وہی لوگ جو فون کرنے والے ہیں جنہوں لینا کوئی نہیں ہوتا صرف پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے اور اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہیں اس وجہ سے وہ انسان جب بہت سارے فون آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے بھی تھک جاتا ہے کہ یار اتنے لوگ لینے والے کوئی نہیں ہیں اور صرف پوچھنے والے ہیں یہاں پہ ایک ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ دوست کہتے ہیں جی اتنا مہنگا جو ہے یہ فارم ہے تو اس کا یہ کیا آئیڈیا ہے یہ جیسے اس کے اوپر جتنی زیادہ انویسمنٹ ہے تو اس کے اتنا زیادہ ریٹرن بھی ہے جس کے پاس کچھ پیسے ہوں گے وہ یہ کام کر سکتے ہیں اب یہ دوستوں نے کہا کہ جی اس کے سیٹ اپ کے لیے کتنی جگہ ریکوائیڈ ہے یہ بھی ایک سوال تھا تو جگہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے تقریباً یہ جو ہے نا ایک دو کنال جو ہے اس میں یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے گریلیں لگی ہوئی ہیں ساتھ ایک فٹ کی گریل ہے گریل بہت ضروری ہے کیونکہ چھلانگ لگا کے نکل بھی سکتے ہیں اس لئے انہوں نے کافی ہائٹ کی گریل لگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کا جو ہے کالہ ہرن یا جتنے بھی ہرن ہیں یہ سال میں دو دفعہ جو ہے نا بچہ دے سکتے ہیں اور بچہ بھی ایک ہی دیتی ہیں ان کی جو فیمل ہے وہ ایک ہی بچہ دیتی ہے اس وقت ان کے فارم میں ساتھ جو ہے وہ فیمل ہیں کالہ ہرن کی اور دو جو ہے وہ میل ہیں کالہ ہرن کے یہ جو سامنے آپ بڑے سنگوں والا دیکھنے یہ بھی میل ہے اور اس کے ساتھ ایک اور میل ہے یہ ڈرتے بہت زیادہ ہیں کیونکہ اتنا زیادہ یہاں پہ لوگ آتے کوئی نہیں ہے اس وقت بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ ابھی بھی ہم چارہ اس لئے ڈلوارے ہیں تاکہ یہ باہر آئیں کیونکہ جب بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی انسان موجود ہوتا ہے تو یہ باہر نہیں آتے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور جو ایک بہت زیادہ سوال تھا کہ کسطوری چونکہ نکلتی ہے کالہ ہرن سے تو وہ کسطوری یہ نکال لیتے ہوں گے تو میں نے وہ علی بھائی نے تو یہ بتایا تھا کہ ہم نے کبھی نہیں نکال لی ہمیں پتا کوئی نہیں ہے ان کے والد صاحب سے یہ بات ہوئی ہے کہ کسطوری جو ہے وہ کیسے نکلتی ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی جو مشہور بات ہے کہ کالہ ہرن جو ہے اس کی ناف کے اندر کسطوری ہوتی ہے اور وہ ناف خرچتا ہے اور اس طرح سے وہ کسطوری نکال لی جاتی ہے تو ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو کالہ ہرن ہے اس کی سر میں خوپڑی کے اندر کسطوری ہوتی ہے اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دو تین لاکھ کا ہرن جو کسطوری کے لیے زبا نہیں کرے گا اس لیے ہم نے کبھی نکال لی نہیں ہے اب یہ پتا نہیں کیا اس میں صداقت ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جو ان کے دوسرا جو سیٹ اپ ہیں وہ ساتھ میں چیتل رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ پاڑا ہے اس کے علاوہ چنکارہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ صفائی کا بڑا جو ہے نا یہ میں نے بھی ان سے کہا ہے کہ یہ صفائی کا کیا ہے مسئلہ تو یہ چونکہ یہ زیادہ تر جو خوراک پسند کرتے ہیں نا وہ یہ جو شہتوت کی جو ہیں وہ پتے وغیرہ پسند کرتے ہیں یہ اس طرف جو سیٹ اپ ہے یہ پاڑا کا ہے یہ والا جو جنگلہ ہے اس میں پاڑا موجود ہیں یہ پاڑا بھی ایک قسم ہے ہرن کی پاڑا جو ہے نا اس کا بھی ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے دوستوں علی بھائی نے بتایا بھی آپ کو ریٹ اچھا ریٹس جو ہیں وہ اس لیے میں نے آپ کو کہیں ہیں چونکہ یہ ہرن ہے تو ان کا ریٹ جو ہرن کے لحاظ سے ہوگا تو جو اس کے بعد جو سب سے بڑا کوئسچن تھا دوستوں کا وہ یہ تھا کہ یہ لائسنس جو ہے نا وہ بنتا کیسے ہے اور چونکہ یہ اللیگل بھی ہے اگر ویسے آپ رکھیں گے تو لائسنس کیسے بنوایا جائے تو لائسنس کی حد تک جب میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ لائسنس کیسے بنتا ہے ان کے فادر سے تو چونکہ وہ نائنٹین ایٹیز سے وہ رکھ رہے ہیں یہ ہرن انہوں نے رکھے ہوئے ان کا بڑا شوق ہے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لائسنس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں نا گورنمنٹ کی وہ بڑی زیادہ جو ہیں سٹکت ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے نا وہ ذریعی وہ کم از کم دس اکڑ ہونی چاہیے دس اکڑ کا فرد ہوگا تو پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس سٹٹپ اچھا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک جگہ ایسی ہو تاکہ جو ہرن وہ وائل لائف بلے ہیں وہ اس پہ سٹسپائے ہو سکیں کہ یہ جو ہے یہ جگہ ہرن کے رہنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے یہ ریکوائرمنٹس گورنمنٹ کی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہ عام ہر بندے کو لائسنس ملتا بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگ ہرن پرچیز کرتے ہیں اس فارم والے سے جو کہ لائسنس ہولڈر ہے اور جس کی ریپیوٹ اچھی ہے ریپوٹیشن اچھی ہے وہ آپ کو اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر سلپ دے گا کہ انہوں نے میرے سے یہ پیس جو ہے پاڑا کا لیا ہے اتنے پیسوں سے اور یہ میں ان کو دے رہا ہوں تو پھر آپ جو آپ کو اگر آپ نے اچھی ریپیوٹ والے فارم کا جو ہے وہ ہرن لیتے ہیں اس سے لیتے ہیں تو آپ کو لائسنس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن پھر اگر آپ لائسنس بنوانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پچیس سو روپیہ جو ہے نا پر پیس کا ریٹ ہے اس کی فیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دس اکڑ جو ہے اس کی فرد ہونی چاہیے زمین کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اچھا سیٹ اپ ہونا چاہیے یہ انیس سو اسی سے چونکہ فارم موجود ہے تو اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہو چکی ہے وائل لائف کی نظر میں تو وہ اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ زیادہ فوکس نہیں کرتے اور ان کی جو لیٹر پیڈ ہے اس کی ویلیو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارا پورے پنجاب میں یہ فارم مشہور ہے جو وائل لائف کی نظر میں تو جو یہاں سے لے کے جاتا ہے اگر یہ اس کو اپنی رسید دیں گے لیٹر پیڈ کی تو اس کے لیے زیادہ اتنا ریکوائیڈ بھی نہیں رہتا لائسنس اگر آپ لوگ یہ رکھنا چاہتے ہیں اب اس میں فیڈ کا آ جاتا ایلیمنٹ کے فیڈ اس کی کون کون سی ہوتی ہے ہرن کی تو فیڈ میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ لکڑی پڑی ہوئی یہ شہتوت کی پڑی ہوئی ہے شہتوت کے جو پتے ہیں وہ بڑے زیادہ یہ شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارے دیہات میں بڑا زیادہ وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے اکڑا آپ لوگ جانتے ہوں کہ جو دیہات میں ہیں پنجاب کے لوگ وہ یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ جنتر بڑا شوق سے کھاتے ہیں چارہ جو ہے یہ بڑا تھوڑا تھوڑا سا بھی انہوں نے ڈالا ہے آپ کے سامنے یہ برسیم کا اور یہ سرسوں کا انہوں نے چارہ ڈالا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کو یہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ یہ شہتوت چونکہ آج کل موجود نہیں ہے اس لئے یہ ڈالتے ہیں زیادہ تر یہ کہہ رہے ہیں گرمیوں میں ہم شہتوت ہی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ یہ چنے ڈالتے ہیں اگر آپ اس کی اچھی جو پرورش کرتے ہیں تو یہ سال میں دو دفعہ بچے دے سکتے ہیں یہ سارے جو ہرن ہیں اور یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے پروفیٹیبل انسینس میں ہے کہ آپ نے اگر فرس ٹائم انویسمنٹ کر دی تو اس کے بعد تو آپ کو یہ سارا ریٹر نہیں دیں گے تو پھر آپ کو وائل لائف والے بہت تنگ کریں گے آپ کو لائسنس بھی نہیں دیں گے اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہوگے کوئی کسی کا لیٹر پیٹ نہیں ہوگا سلپ نہیں ہوگی کہ آپ نے کہاں سے یہ ہرن ہے وہ پرچیز کی ہیں تو پھر آپ کو وائل لائف والے لائسنس ایشو نہیں کرتے اور اس صورت میں وہ آپ کے جو انیملز ہیں وہ ان کو کیچ بھی کر لیتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے اوپر فائن بھی لگ جاتا ہے کیونکہ یہ الیگل ہے ویسے رکھنے سارے ہرن خلال سٹ اپ جو ان کا وہ چنکارہ اس کے پاس لے کے چلتا ہوں چنکارہ بھی بہت زیادہ ریئر ہے اور بہت زیادہ نایاب ہے وہ کالا ہرن سے بھی زیادہ نایاب ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ریٹ ان سے کم ہے یہ جو چیتل ہے چیتل سے اس کا ریٹ کم ہے چیتل بہت زیادہ جو ایکسپینسف ہے سب سے زیادہ ایکسپینسف ہے آج کل تو بڑے جو سٹیز ہیں ان میں جو فائیو سٹار ہوتیلز ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ ہیرن کا جو گوشت ہے وہ بڑا دیا جا رہا ہے ہمارے ایک دوست کا سوال تھا کہ ان کا گوشت کیسا ہے گوشت ان کا جی ہر بندہ چونکہ کھا بھی نہیں سکتا اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کھاتے بھی ہیں تو گوشت ان کا بہت زیادہ اچھا ہے بڑا لذیذ ہے کنکلوجن یہ ہے کہ ڈیر فارمنگ ایک ایسا شوق ہے اور ایک ایسا جو یہ جانور ہے جب آپ پالتے ہیں تو آپ کا ویسے بھی بڑا فیم ہے کہ فلاں بندے نے ہرن رکھے ہوئے تو دوسرے جو جانور ہیں ان سے یہ بڑا زیادہ جو ہے یہ آسان ہے رکھنا اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی ملازم ہے جو وہ لے آتا ہے چارہ اور ان کو ڈال دیتا ہے اس کے علاوہ تو اس کا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بیماری ماشاءاللہ ان کو ویسے اتنی کوئنی لگتی اور جو یہ بریڈ کرتے رہتے ہیں سال میں دو دفعہ بریڈ کرتے ہیں اگر یہاں سے لینا چاہتے ہیں تو بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی فارم کی لوکیشن کیا ہے تو لوکیشن بڑی سمپل ہے یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلا سرگودہ اس کی تحصیل ہے ساہیوال اور ساہیوال تحصیل کے ساتھ ہی بلکل ان کا گاؤں ہے محمد علی یہ وہاں کی بلوچ فیملی ہے ایک ذہنشین بات ضرور کر لیں کہ ہرن میں اور بکری میں بڑا فرق ہے جو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ چالیس پچاس زار کا مل جائے گا تو ویسا نہیں ہے یہ ایکسپینسف چیز ہے اور آپ اگر رکھیں گے انویسمنٹ اس کے اوپر اچھی کرنی پڑے گی پندرہ بیس لاکھ روپیہ لگائیں گے تو پھر آپ کو یہ ریٹرن بھی اچھا دے گا اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ذو بھی بنانے کے کام آسکتا ہے کہ آپ اگر اپنے پاس ہر قسم کا ایک دو دو پیر لے لیتے ہیں اور وہ آپ رکھ لیتے ہیں دو آپ مادہ رکھتے ہیں ایک آپ میل رکھتے ہیں نر رکھتے ہیں تو وہ آپ کا بریڈ کرنا شروع کر دے تو دو تین سال بعد آپ کے پاس اچھا خاصا آپ کا فارم ہو جائے گا اور اس طرح کے فارم میں نے نہیں ابھی تک دیکھے یہاں پہ کافی جگہ پہ میں گیا بھی ہوں میں نے پتا بھی کیا ہے تو ایسا فارم نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ موجود ہے اور کافی عرصے سے انہوں رکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو آپ لوگ اس اڈریس کے اوپر ضرور وزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی پروڈکٹیو ویڈیو جو ہم نے ڈیئر فارمنگ کے حوالے سے آپ کو دکھائی ہے ویڈیو کو جو پہلے ہم نے بنائی تھی اس پہ آپ دوستوں نے جو کمیٹس کیے تھے آپ نے بڑا پیار دیا اس کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے سوالات کے جواب دیئے ہیں صرف تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھ سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بات